رحمت اللہ علیہ درویشت دلی کے بہت سارے لوگ مرید تھے ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا مزدوری کرتا تھا غریب تھا تو چھے بیٹیاں تھی اس کی حضرت صاحب کے پاس روز آکے کہتا ہے حضور بچیوں کے لیے دعا کریں اللہ کوئی اسباب پیدا کر دیں ایک بچی کی شادی کا خرچہ ایک ہزار دن آ رہا ہے اور میں غریب وہ حضرت صاحب دعا کر دیتے خان کا شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا بڑا مالدار تھا بڑی سارے اونٹ گائیں بیڑ بکریہ رکھی ہوئی تھی اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پروسی تھا ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے وہاں کچھ نہیں ملنے والا وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خان کا خود چندے پہ چلتی ہے مجرسہ چندے پہ چلتا ہے مسجد چندے پہ چلتی ہے تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حال ہوگا تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا تو اجیر میرا محبوب نہیں جٹھا تو پتہ نہیں نا تو اس رستے کا مسافر نہیں تو نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے اب وہ عیسائی تھا کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ چھ سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کریں چھ سال ڈیوٹی کریں میں چھ ہزار دینار دے دیتا وہ میرے ساتھ چھ سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا اب چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں ظلم کرتے ہیں پورا معافظہ نہیں دیتے ہیں حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں موقع نہ لگا جا اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو چھ سال چارہ ڈالے میں چھزار دے دیتا تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے نراز ہو گیا وہ لڑائی ہو گئی گربان پکل لیا جگڑا ہوا بات بڑی دور گئی اس طرح کی بات کرتا ہے میرے حضرت کے بارے میں تیرے جیسے کہی میں وہاں کام پہ رکھا دوں جب وہ بڑی بیس ہوئی بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی دنیا نے سولنی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی اس طرح جگڑا ہوا ہے لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد حضرت صاحب نے نہ سر پہ کپڑا لیا اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی وہ باہر آیا فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں تو نے بھی تو سوچی لیا ہوگا تب ہی تو مجھے آفر کی ہے تو اپنی آفر پہ قائم ہے واقعی مجھے رکھ لے گا اور چھہ ہزار دینار دے دے گا کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا فرمایا نہیں تو نے اتنے لوگوں میں بات کی اتنی بحث ہوئی تو قائم ہے کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بحثوں کو چارہ ڈالیں گے فرمایا ایک شرط بس جب ازان ہو جائنا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا واقعی صبح و شام جو تو کہے گا اگر اس گریب کی بیٹیوں بھی آئی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے اس کی چھے بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ تو مجھے رکھ لے اللہ اکبر وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خطے بندگی کر لیں آج کال ہم اسٹام کرتے ہیں اس زمانے میں خطے بندگی ہوتا تھا غلامی کا خط قاضی شہر کے پاس یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے فرمایا چلو میں تیار ہوں قاضی تک گئے تیہ ہو گیا چھے زار دینار دے دیئے حضرت نے مرید کو بلایا فرمایا پتر یہ لے جا جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ کوئی سوچیں فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں میرا حق تو بنتا ہے نا جا جا کے ڈیوٹی کر ان کو بیعہ دے بات پھیل گئی بادشاہ بھی عقیدت مند تھا وہ بارہ زار دینار لے کے پہنچا کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے کیا درد ہوتا ہے کہ رنگ بارہ ہزار دینار لے کے بادشاہ آیا اور آکے حضرت کو پیش کیے کہا حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں آپ فرمانے لے کہ تو پیسے دے شرطیں نہ لگا میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا مجھے تو مزیب آنے لگا ہے ابھی تو لطھ پھارا ہے ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا پیسے دینے یا تو دے پابندی نہ لگا جہاں میرا دل کرے گا میں اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی جیب میں بارہ ہزار دینار تھے اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے وہ بارہ ہزار دینار بھی پانچ دیا اور بارہ ہزار دینار پانچ کے نہ تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو بارہ ہزار آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چڑھائی انہوں نے وعدہ یہ ہوا تھا کہ چھے دیں گے تو جائیں گے جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے وہ نہ چارہ کاٹ رہے تھے حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا دور جا کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے اب تو میں نے دیکھ بھی لیے پر یہ بتا جب بارہ ہزار آیا تھا جان کیوں نہیں چڑھائی تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سنجھی ہوتی ہیں پتہ نہیں نا میرے رسول پاک نے تو ہاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا راکے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو یہ نہیں پتہ جب اس کی چھے بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے فرما پھر بارہ ہزار آیا ہے تو دو چر بچیاں پھر گئی ہیں تجھے نہیں پتہ میں اندر سے راضی کتنا ہوں میں تیری نوکری کرتا روں گا پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیعہ دے گا اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹ گیا کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آکے پتہ چلا ہے کہ تم بہت انچے اخلاق کا مالک ہے اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شاد کتنی ہوگی ظالم کی بولیے جاتے ہیں نہیں لوگ جھوٹے کوا بن کے وکیل صاحب کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا کہ ہم مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے بولے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے میرے پاس مقدمہ لے کے آئے اور اگر بیعت بھی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیدہ سختی فرمائی اس مسئلے میں فرمایا جس کو پتہ تھا کہ فلا آدمی ظالم ہے ظلم کر رہا پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی کتنی کی شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی چاہے ایک سارے بولیے چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کیا تو کہتے ہیں علاج یہ ایسا ہے چاہے ایک جملہ بول کے کی شارحینِ صدیز کی شرح میں لکھتے ہیں ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں اور اسے پتا تھا یہ ظالم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بریو ذمہ ہے رسول بھی اس سے بریو ذمہ ہے سمال کے رکھیں اپنی نمازیں قربانیاں حاج زکاة سمال کے رکھیں اگر ظالموں کا مددگار ہے لیکشن آ لینے دے آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے نظر آ جائے گا اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کے ظالموں کی مدد کریں گے ان کے فلیکس چھپوائیں گے بورڈ لگوائیں گے جیبوں سے پیسے دے ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا کر کے توہین سہر شام کو الزام نہ دو ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے یہ چھوٹا لفظ نہیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو ظالم کا مددگار ہے سن لے سن لے جو سجن کے ساتھ کچھری جاتا ہے وہ یاد رکھے جو دوست کا گواہ بنتا ہے وہ یاد رکھے جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی گریب بیوہ کی جائدات پر کبھو سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا تو خدا کے ذمہ سے نکل گیا ہے رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا تو ظالم کا مددگار ہو گیا ہے پھر تو کہتا میں بے جین ہوں میں بے قرار ہوں میں ازمائش کا شکار ہوں پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سولنے ابن ماجہ ابو دعوت میں موجود ہے اس عدیس کو آپ نے یاد کر لینا ہے کر لیں گے انشاءاللہ سارے کہیے انشاءاللہ کر لیں گے یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا یہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا یہ مقفات عمل ہے مقفات عمل دنیا ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا سول لیں حضور کا فرمان ہے اگر تو ابن ماجہ ابو دعوت سیحاں میں موجود ہے فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گا تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کسی صورت میں تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا تیرے اوپر ظلم ہوگا اس لیے کہ تُو ظالموں کا مددگار ہے چاہیے یہ تھا کہ تُو مظلوم کی مدد کرتا انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سر انجام دیتا تُو ظالموں کا مددگار ہو گیا ٹٹول کے دیکھ لیں ریزلٹ نکال کے دیکھ لیں ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہے تنی تنی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں بڑے بڑے کالم نبیس اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی تو اپنا کلم ظالموں کی مدد میں خرچ کرتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قدرت دی ہمت دی طاقت دی کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں ظالموں کی مدد کرتے ہیں میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تُو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا اللہ تجھ سے اوہ بھائی جسے رب بھی ناراض ہو گیا نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیم پھر تیری ہر چیز تیرے لئے آزمائش ہو جائے گا پھر تیرا سایہ بھی تیرے لئے خوف کا سامان بنے گا پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی تو اپنے کندوں پر اپنی مہیت اٹھائے پھرے گا جب تُو ظالم کا مددگار ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے ظالموں کا مددگار بھی سارے بولیں ظالموں کا مددگار بھی نہیں کوئی نہیں آپ سارے نہیں بولیں ایک دفعہ بولیں ظالموں کا مددگار بھی وقی بات ہے ظالموں کا مددگار بھی اللہ وقی اس کا یرا نہ ہو اس کا دوستان نہ ہو جو کہے میں نے نہ اس کو اوکے بیلے کے لیے ظالم کو یار رکھا ہوا ہے کبھی مشکل بڑھ رکھے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست کہتے ہیں میں نے رکھے ہوئے ہیں بلکہ ہمارے دیارت میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے ہیں کس کو بازو بنا لیا ہے ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے کارون حامان فیرون نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے آواز سے لوگ کامتے تھے پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ان کا یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے فرمایا ظالم کا مددگار بھی جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم جس نے چائے پلائی وہ بھی جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی جو کچاری تک ساتھ گیا وہ بھی جس نے فلکس کے نیچے بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹو لگائی وہ بھی جو ووٹ کی پرجی ڈالنے گیا وہ بھی کہہ دے نہ بار نکل گئے کہ حضرت صاحب نے سیاسی تقریر کی ہے کہہ دے نہ پر بات تو سچی ہے نا خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں خوگرِ حمد سے تھوڑا سا بھی گلا امامِ مالک کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا حضور میں درزی ہوں ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سیلواتا ہے میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا ایک ظالم بادشاہ مجھ سے حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے تو کپڑے لے کے آتا ہے میں شہی کے دے دیتا ہوں ذمہ داری نہیں یہ ایک آدمی دکاندار ہے اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینی تو دے گا کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے اس کا شعبہ ہے اس کا معاشقہ وہ سلسلہ ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم حضور نے فرما دیا تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا دل کی تختی پر لکھنے والی باتیں ہیں کہا حضور میں درزی ہوں ظالم کپڑے سلواتے ہیں میں تو مددگار نہیں نا امام صاحب کہنے لگے نہیں مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی داگہ فرام کرے گا تو تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے تو تو خود بہت بڑا ظالم ہے تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے تو تو بہت بڑا ظالم خود ہے مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگہ دے گا جو تجھے بٹن دے گا جو تجھے نلکی دے گا جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بند آئے یہاں تو ہمارے زمانے میں ایرو بن جاتے ہیں لوگ ظالم ایرو ہے لوگ اس سے ڈرتے پھرتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ پانکے پھرتے ہیں ظالموں کی مدد کرنا ظالموں کے ساتھ رہنا یہ ظلم ہے ظلم یہ زیادتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں میں مظلوم کی مدد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا جب میں جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیف دیکھی بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا ماز ایک منٹ ٹھہر جائے ایک بات میری یاد رکھنا اس کو نہ بھولنا کہا حضور کیا فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے مابوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے ماز میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں زیادتی نہ کر بیٹھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے تو میرے قریب نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالی کہتا ہے فرشتوں پیچھے اٹھ جاؤ عرش کا مالی کہتا ہے فرشتوں پیچھے اٹھ جاؤ لوگ نماز اس لئے شروع کرتے ہیں کہتے ہیں میں پانچ نمازیں بھی پڑھتا ہوں میں صدقات بھی کرتا ہوں کام میرا پھر نہیں چلتا تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں نمازی کے لئے تو آزمائش ہے جتنا جتنا ایمان کامل اتنی اتنی آزمائش بھی زیادہ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور غزور کے دست مبارک کو چومنے کے لئے میں نے اپنے ہاتھ جب آگے کیے تو تپش تھی تیز بخار تھا نبی پاک کو تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے فرماتے ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بخار